اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اوست اسمت اللہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل اے کے ٹوڈے ناظرین وزارتی عزمہ کے لیے آج انتخاب ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں سولوی قومی قانونساز اسمبلی کا جو اجلاس ہے جو کہ عام اجلاس اس وقت پارلیمنٹ آس میں شروع ہے جس میں قائد دیوان کا انتخاب ہونے جا رہے ہیں آج مسلم لگون کی جانب سے ان کی اتیادیوں کی جانب سے میاں شعبہ شریف کو جو ہے امیدوار نامزد کیا گیا ہے وزارتی عزمہ کے لیے اور سنی طریق احتیاط کے اور جو ہے ترک انصاف کی جانب سے عمر آیوب خان جو ہے اس کو وزارتی عزمہ کے لیے امیدوار نامزد کیا گیا ہے جس کا آج جو ہے قومی اسمبلی میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں تقریباً تین سو پانچ امیدوار بتایا جا رہے ہیں تین سو پانچ جو اوٹ ہے وہ اس وقت اسمبلی میں موجود ہے کچھ اوٹ جو ہے مختلف وجوہات کے بنا پر آج اسمبلی میں موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ آج پاکستان کے دستور یعنی کانونساز اسمبلی کا ایک عام دن ہے جس کا میں خصوصی کوئٹہ سے کورج کے لیے یہاں پر اسلام آباد آیا ہوں تو آج جو مسلم لیگنون کے پاس متوقع امیدوار ہے اور بتایا یہ ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ تر اکثریت جو ہے جو کہ ایک وزارت عزمہ کے لیے ایک سو انتر اوٹ درکار ہوتے ہیں جن کی ابھی تک متوقع جو ہے نتائج مسلم لیگنون اور ان کے ساتھیوں کو حاصل ہے تو متوقع جو وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وہ میاں شابہ شریف کو مختلف حلقی کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جو کہ وہ مسلم لیگنون کی جانب سے پانچویں مرتبہ جو کہ اس سے پہلے میاں شابہ شریف جو ہے اس سے پہلے ایک مرتبہ وہ وزارت عزمہ کے کورسی پر براجمان رہے چکے ہیں اور ان کے جو بڑے بھائی ہے میاں نواز شریف صاحب وہ بھی تین مرتبہ جو ہے اس کورسی پر براجمان رہے چکے ہیں تو یہ مسلم لیگنون کے لئے خاص کر آج ایک عام دن ہے جو کہ اگر یہ وزارت عزمہ پر میاں شابہ شریف کامیاب ہوتے ہیں تو پانچویں مرتبہ جو ہے مسلم لیگنون اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزارت عزمہ کے سیٹ پر براجمان ہوگی تو اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے اندر اوٹنگ جا رہی ہے تو جو ہی اپ ڈیٹ ہوگی اوٹنگ کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تقریباً جو ہے اس وقت بتایا یہ جا رہا ہے زرائے کے مطابق کے مسلم لیگنون اور ان کے اتیازیوں کو جو ہے ایک سو انتر کا جو سادہ اکسریت کا جو کہ متوقع جو منتائج ہے وہ ان کو تقریباً جو اسمبلی کا ماہول یا ان کی اتیازیوں کی جو نمبر سے ہم جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ان کو حاصل ہے جو کہ دوسری جانب جو ہے پاکستان ترک انصاف اور ان کی اتیازی جماعتوں کا جو عمر آیوب خان جو امیدوار ہے ان کو بھی تقریباً اس وقت جو ہے سیٹوں کے حوالے سے نمبر کے حوالے سے تھوڑا مشکلات ہے کیونکہ ان کے جماعت کا جو ریزرف سٹ ہے وہ ابھی تک ان کو حاصل نہیں ہے جو مختلف سے مسائل ہے ان کے بانی چرمین اس وقت جو ہے اڈیالا جیل میں بیٹے ہیں تو اس طرح ان کو تھوڑا سا مشکلات یہاں پہ آج مسلم نگون کی جانب سے کچھ ٹپ ٹائم ان کو مل سکتا ہے تو اس حوالے سے یہاں پہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی آئی ہوئے ہیں آج سولوی جو قومی اسمبلی کا دستور ساز قومی اسمبلی ہے پاکستان کا اس کا سولوی اسمبلی کا وزارت عزمہ کا الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کا کل جو ہے بقاعدہ ایوان صدر میں چار بجے جو ہے اس کی بقاعدہ البرداری ہوگی وزارت عزمہ کی تو جس بھی امیدوار نے آج کا یہ کونٹس جیتا وہ جو ہے کل ایوان صدر میں جو ہے بقاعدہ اپنے منصب کا حل پھٹائیں گے جو کہ ایک دن پہلے جو ہے نگران وزیر آزم بھی وزیر آزمہ اس چھوڑ چکے ہیں تو اس حوالے سے آج ایک عام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر شیئر کرنا کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ پھر پاکستانی جہاں بھی رہتے ہیں تو آج حکومت سازی کے جو مراحل تھے وہ کامی تیزی سے بڑھ رہے ہیں بلوچستان میں کے پی کے میں پنجاب میں سندھ میں اس وقت میں مرکز میں کڑا ہوں مرکز اسلامباد میں تو مرکزی حکومت کے حوالے سے عام اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرو تو آج اس کا جو عام مرحلہ ہے وزارت عظمہ کے الیکشن کا وہ جو ہے تقریباً آخری براہل میں اس وقت جو ہے دو تین گھنٹے میں اس کے جو ہے ریزلٹ بھی آنانس ہوئیں گے تو اس حوالے سے جو بھی پاکستان اسلامی جمعیرہ پاکستان کے وزارت عظمہ کے کرسی پر منصب پر فائز ہوگا ان کا نام سامنے آئے گا اس کے ساتھ اپنے مذہبان اس وقت العقاقر کو دیجئے اجازت مزید اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے ہیں ہماری یوٹیوب اور فیس بک چینل اے کے ٹوڈے